موسیقی عزیز طلبہ و طلبات پروپ فونڈیشن آن لائن سکول کے ذریعے یکسان اصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اسلام علیکم بچوں آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورٹ کا امتحان برائے جماعت نہم و دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں پچت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر کلاس اور ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ایم ٹیچنگ یو بیالوجی so today we will discuss about air on page number 45 you can see below 12.3.2 the air you know about the air hearing is as important as we بچوں آپ لوگ کو پتا ہے کہ hearing یعنی سننا کتنا important ہے جیسے دیکھنا important ہے سیم اسی طرح سننا بھی important ہے کیونکہ سٹوڈنٹس جب ہم شاپنگ کیلئے جاتے ہیں obvious ہی بات ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کی پرائز کرتے ہیں تو ہمیں بولنا بھی پڑتا ہے ساتھ ساتھ ہمیں سننا بھی پڑتا ہے تو obvious ہی بات ہے سننا بولنا اور دیکھنا یہ سب چیزیں بہت important ہوتی ہیں actually our ear helps us in hearing and also to maintain the balance اور equilibrium of our body سٹوڈرز ایک اور بات یاد رکھئے گا کہ ہمارے ears ہوتے ہیں basically وہ کیا کر رہے تھے hearing میں help کر رہے تھے سننے میں مدد کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ وہ balance کو maintain کر رہے تھے balance maintain کر رہے تھے equilibrium body کا جو ہوتا ہے وہ maintain کر رہتے ہیں now we will discuss about the parts of ear ٹھیک ہے parts of ear کون کون سے ہے external ear middle ear and internal ear so firstly we will discuss about the external ear اوکے external ear بچے consist ہوتا ہے pinna auditory canal and air drum air drum کا جو second name ہے وہ tempanum بھی ہے ٹھیک ہے after آپ نے بتانا ہے کہ three جو ہوتے ہیں external ear کی composition میں three parts ہیں pinna pinna actually is that is called pinna after then جو ہے آپ کے پاس auditory canal آپ جب pinna کے اندر والی سائٹ پہ اپنے finger جو ہے اس کو اگر inside move کریں تو you can feel auditory canal and at the end there is a air drum so firstly what is pinna pinna is the broad external part basically pinna جو ہوتا ہے وہ بھڑا external part ہوتا ہے بیرونی حصہ ہوتا ہے made of cartilage as I told you before کی کس سے بنا ہوتا ہے cartilage سے بنا ہوتا ہے and covered with skin اور اس کے پر skin جو ہوتا ہے اس نے اس کو cover کیا ہوتا ہے like مڑکنی ہڈی cartilage ہوتی 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 that is without blood cells ٹھیک ہے مطلب کہ blood cells کے بگ ایک ہوتی ہے bone students ایک ہوتی cartilage bone is actually that part جس کے اندر یعنی کہ blood vessels present ہوتی ہیں but in cartilage blood vessels present نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو basically pinna جو ہوتا ہے وہ بنا ہوتا ہے cartilage اور اس کو cover کیا ہوتا ہے skin اب actually help کس میں کرتا ہے to direct sound waves into auditory canal یہ basically کیا کرتا ہے sound کو یعنی کوئی بھی آواز جو آ رہی ہے اس کو یہ کہاں پہ لے کے جاتا ہے auditory canals تک لے کے جاتا ان لہروں کو آواز کی لہروں کو auditory canals تک لے کے جاتا ہے there are special glands in the wall of auditory canals which produce wax وہ کہتے ہیں کہ auditory canals کی wall کے اندر کچھ special glands present ہوتے ہیں جو basically کیا produce کرتے ہیں you know about the glands glands basically کیا secrete کرتے ہیں hormones secrete کرتے ہیں تو شررر یہاں پہ جو glands ہیں جو auditory canals کی wall میں present ہوتے ہیں وہ کیا بنائیں گے wax produce کریں گے the wax and the hair in auditory canals protect air from small insects basically جو wax ہوتی ہے وہ کیوں وہ produce ہو رہی ہے کیونکہ وہ کیا کر رہی ہوتی ہے okay تو wax اور جو hairs ہوتی ہیں کان کے اندر basically وہ کان کو protect کر ہوتے ہیں کن چیزوں سے small insects ہیں لیکھ آپ لیتے ہوں یا سم ٹائم آپ راستے میں ہوں تو کچھ insects ہوتے ہیں جو لیکھ فلائے کرتے کرتے آپ کے air میں آجاتے ہیں یا پھر لیٹے ہوتے ہیں تو چلتے ہوئے کوئی چھوٹے -چھوٹے insects جو ہوتے ہیں یا microorganisms germs like dust اس طرح کے particles آپ کے air میں چلے جاتے ہیں تو wicks اور hairs basically protect کرتے ہیں ٹھیک ہے protect کرتے ہیں آپ کے air کو ایسی چیزوں سے بچاتے ہیں in addition to this اگر ہم اس میں کچھ چیز add کر لیں they help to maintain the temperature and as okay so آپ نے دیکھا ہوگا temperature maintain جو ہے homeostasis کا پتہ ہوگا کہ body internal temperature maintain رہتا ہے homeostasis کی وجہ سے 3 mechanism ہوتے ہیں osmo regulation thermo regulation and excretion ٹھیک ہے thermo regulation basically کیا ہوتا ایک ایسا mechanism ہوتا جس کے body temperature maintain رہتا ہے تو وہ تو ایک homeostasis کا mechanism ہے تو ساتھ ہی ساتھ یہ کیا کرتا ہے basically wax اور hairs کیا کرتے ہیں کہ maintain کرتے ہیں temperature کو auditory canal end in the air drum وہ کہتے ہیں جو auditory canal ہے وہ کیا کرتی ہے air drum جہاں پہ آجاتا ہے وہاں پہ یہ end ہو جاتی this thin membrane separates external air from the middle air وہ کہتے ہیں جو thin membrane ہوتی ہے پتلی بری کچھلی جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے بیرونی کان کو اندرونی کان سے separate کرتی ہے okay students here you can see on page number 46 figure 12.10 structure of human air انسانی کان کی جو ہے وہ diagram دکھائی گئی ہے تو firstly جو آپ دیکھ لیں یہاں پہ بھی جن parts کو discuss کر لیا ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں as you can see at your left side pinna pinna یہاں پہ دیکھیں after then جو آرہی ہے کنال ہے کلمبی سی that is called the auditory کنال after then جو part آرہا ہے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں air drum کہتے ہیں تو students یہ کیا تھا ہمارے پاس external air کے parts سے اب جیسے ہم آگے move کریں further ہم اس طرح سے اس diagram کو deeply جو ہے وہ اس کے parts کو بھی دیکھتے چاہیں گے next is middle air middle air basically کیا ہوتا middle air is a chamber after external air external air کے بعد ایک chamber ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں middle air کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت important ہے three small bones called middle air ossicles are present in a chain in middle air اب بچو آپ لوگ نے بہت important بات یاد رکھتی ہے کہ middle air کے اندر تین چھوٹی چھوٹی ہڈیاں present ہوتی ہیں جن کو collectively کیا کہتے air ossicles کہتے ہیں middle air ossicles کہتے ہیں جو basically chain کی صورت میں present ہوتی ہیں these movable bones include melleus incus and step just steps you can say okay students تو یہ کہتے ہیں کہ یہ movable bones ہوتی ہیں حرکت کرتی ہیں یہ ٹھیک ہے اب melleus کے بارے میں دیکھ لیتے ملیس is attached with air drum melleus basically چھوٹی سی ہڈی ہے جو air drum کے ساتھ attach ہوتی ہے okay students اس کے بعد کیا آتا ہے okay students اس کے بعد آتی ہے like melleus کے بعد آتی ہے incus اور اس کے بعد آتی steps اب steps جو ہے وہ کیا کرتی ہے connect ہوئی ہوتی ہے membrane کے ساتھ basically اس membrane کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں oval window کہتے ہیں oval window separate کرتی ہے middle air inner air سے middle air also communicate with the nasal cavity tube اب یہاں پہ کیا ہے کہ جو middle air ہے وہ کیا کرتا ہے communicate کرتا ہے nasal cavity کے ساتھ and you know about the nasal cavity جیسا کہ ہم لوگ نے respiratory system پڑھا تھا students اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ہمارا basically ناک ہوتا ہے nose کے two holes ہیں اس کے اندر آپ کو پتا nasal cavity پریزنٹ ہوتی ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ middle air جو ہے basically کیا کرتا ہے نیزل cavity کے ساتھ کس کے ذریعے کرتا ہے اس ٹیوپ کے ساتھ دیس ٹیوپ ریگولیٹ تا ایر پریشر اور بوز سائیڈ آف ایر ڈرم اب یہ ٹیوپ کیا کرتی ہے سٹوانٹ سیگولیٹ کرتی ہے ہوا کے دباؤ کو دونوں سائیڈ پہ ایر ڈرم کی دونوں سائیڈ پہ ٹھیک ہے اب اچھو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس پارٹ کو میڈل ایر والے پارٹ کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں لیف سائیڈ پہ ایر ڈرم تک ہم لوگوں نے ڈائیگرام کو دیکھ لیا تھا اب ہم لوگ آگے والے کی بات کرتے ہیں میڈل ایر بون دیکھیں آپ پہ نظر آ رہی ہیں آپ کو ریڈ کلر کی میلی اس پھر میرون سی آ رہی ہے ان پھر اس کے بعد جو گول سی وہاں پہ بون ہے اس کو ہم ونڈو آ رہی ہے ٹھیک ہے بلو کلر کا پارٹ آ ونڈو آ رہا ہے راؤن ونڈو یہی والا جو پارٹ ہے اس کے پاس آ ونڈو بھی پریزنٹ ہے ٹھیک ہے اکی سٹرنٹس یہاں پہ اب آپ دیکھیں جہاں پہ یہ تینوں ہڈیاں پریزنٹ ہیں ادھر سے ایک راستہ جا رہا ہے رائٹ سائیڈ پہ جو اسٹیشن ٹیوبز پریزنٹ ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو بیسی کے لئے پورا جو پارٹ ہے یہ کیا ہے میڈل ائر کا ہے اوکی سٹرنٹس ہم لوگ دیکھتے ہیں اب انر ائر کو انر ائر کی بات کرتے ہیں تو انر ائر انر ائر اندرونی جو کان کا حصہ ہے وہ تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے وہ کون سے ہیں ویسٹی بیول سیمی سرکولر کینال اور کوکلیا اب دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں حصے کرتے کیا ہیں کہاں کہاں پریزنٹ ہوتے ہیں سٹرنٹس ویسٹی بیول جو ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں انر ائر کے سینٹر میں تری کینال تین کینال ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سیمی سرکولر کینال اور پوسٹی ریل ٹو ویسٹی بیول کوکلیا is made up of تری ڈاکس کوکلیا بسیکلی تین ڈاکس سے مل کر بنا ہوتا ہے ان تین ڈاکس کو کیا کہا جاتا ہے جیسے جلے بھی ہوتی ہے نا اس طرح سے کوئل بنا رہی ہوتی ہے ریپ ایٹس 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 کوئل ٹیوپ ساؤن ریسیپٹر سیل 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 دن 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 کوکلیا وہ کہتے ہیں ساؤن ریسیپٹر سیل ساؤن کے جو ریسیپٹر سیل ہوتے ہیں وہ دیکھیں یہاں پہ یہ حصہ بنایا میڈر لیئر کا یہاں پہ سٹورنٹ سیمی سرکولر کنال پریزنٹ ہے گری سا پارٹ دیکھ لیں آپ اس کے بعد ویسٹی بیول پریزنٹ ہے اور یہ جو راؤنڈ والا حصہ ہے کوئل سٹرکچر ہے اب آپ اس ڈائیگرام کے اوپر دیکھیں تو بلوک میں آپ کے یہاں پہ دیا گیا سٹیپ is the smallest bone of the human body بلوش کلر میں لکھا ہے سٹیپ جو ہے وہ bone جو ہے وہ human body کی سب سے small bone ہوتی آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے hold the finger next لکھا hold the finger of your palm close to each other and place it behind the pinna وہ کہتے ہیں اپنی انگلیوں کو کیا کرے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنی جو fingers ان کو hold کرنا ہے اور اس کو close لے کے جانا ہے اس کے بعد آپ نے ان ہی fingers کو رکھ لینا ہے پی پی چھے پی پی کیا ہوتا ہے جو کارٹی لے سے حصہ بنا ساؤنڈ کو کیسی ساؤنڈ آرہی ہے بسی سیم فریکوینسی کی ساؤنڈ ہوگی اب کیا کرنا ہے آپ پی سائیڈ پہ کر لینا سائیڈ پہ کر لینا اور دوبارہ سے پھر آپ ساؤنڈ پہ کیا دینی ہے توجہ دینی ہے کہ کیسی ساؤنڈ آرہی ہے اس میں دیفرنس جو ہے آپ کی ایک 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 ساؤنڈ یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں اوپر آپ ڈائیگرام دیکھ لیں فیگر ٹوال پوائنٹ ٹین کی جو ڈائیگرام ہے اس میں ہم نے میڈل ایئر کو بھی کر کر لیا ایک ایک ایئر کو بھی کر لیا ایئر کی بات ہماری ہو رہی تھی یہاں پہ سیمی سرکولر کینال پریزنٹ ہے بلو والے پارٹ کے ساتھ اس کے بعد نرف فارم ویسٹی بیول پریزنٹ ہے اس کے بعد نرف فارم کوکلیا پریزنٹ ہے جیسی کی کوئل سٹرکچر پریزنٹ ہے جیسا کہ ہم نے اس کو نیچے لیدہ سے بھی سٹڈی کر لیا ہے تو اگر آپ فول لیئر کا جو پارٹ ہے اگر اس کو انڈسٹینٹ کر جاتا ہے ایر کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے کوئی سی ایک پارٹ کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے تو اس کو اچھے سے پریپیئر کیجئے گا نیکس لیکچر میں ہم لوگ ہیرنگ پروسیس کو ڈسکس کریں گے فیلحال کے لیے آپ نے صرف ایر کے پارٹ چون ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں with the next topic thank you very much